پوت ہوتے وقت وہ اپنے بڑے بیٹے ابو طالب کو یہ کہہ گئے کہ تم نے میرے اس پوتے کی کفالت کرنی ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے خیر جی اب ابو طالب نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار محبت دیا لیکن میں نے بتایا صرف دو سال کے لیے اب عبد المطلب جو ہیں وہ تو اللہ کے پاس جاتے چکے ہیں ابو طالب نے آپ کی ذمہ داری اٹھائی اور اگلے چالی سال تک ابو طالب جو تھے وہ آپ کی ذمہ داری بڑی جو تھی حمد اور بڑے خلوص کے ساتھ اٹھاتے رہے جہاں تک کہ ابو طالب خود نافات ہو گئے اب ابو طالب کے گھر میں نو بچے تھے دس میں اللہ کے رسول تھے اور ابو طالب غریب آدمی تھے مالدار نہ تھے حالانکہ اپنے قبیلے کے سردار تھے کیونکہ عبد المطلب کی سب سے بڑی اولاد وہی تھے اس کے بعد غربت موجود تھی اور نو بچے تھے دس میں اللہ کے رسول تھے لیکھ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ حالات کیا تھے اب وہاں پہ اب آپ کی پربیش ہونے لگ پڑے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا عبد المطلب کی جو تھی وسیعت تھی اس کے مطابق ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کفالت تھی آپ کی ذمہ داری بڑی محبت کے ساتھ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود دفن کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب کر دی تھی ابو طالب تو مسلمان نہ ہو سکے لیکن ان کی جو بیویں تھیں فاطمہ وہ ایمان لا چکی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور ساتھ ہی یہ کہا یہ میری ماں کے بعد میری دوسری ماں تھی خود بھوکی رہتی تھی مجھے کھانا کھلاتے دیتی تو ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنا جو لڑکپن کا دور ہے وہ گزار رہے ہیں دس سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے جس عمر میں ہمارے بچے جو ہیں وہ سوائے نخرے کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال کی عمر میں اپنی تلاش محاش کے لیے مکہ کے لوگوں کی بکریاں چراتے تھے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بڑی تھوڑی عجرت پر چراتے تھے اب یہی شغل آپ کا جاری رہا پندرہ سال کی عمر میں جنگ فجار ہوئی جنگ فجار میں آپ اپنے چچاؤں کے ساتھ شامل تھے انہیں تیر پکڑاتے تھے اس سے پہلے بارہ سال کی عمر میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دس سال کی عمر میں ہی آپ کو اپنے تلاش محاش کی فکر پڑ گئی تھی بارہ سال کی عمر میں ابو طالب شام کی طرف گئے تجارت کے لیے عرب کی اکثر لوگوں کا پیشہ تجارت ہی تھا تجارت کے لیے گئے تو ان کو ساتھ لے کر گئے وہاں ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تو وہاں پہ ایک گرجہ تھا اس میں سے ایک پادری نکلا جس کا نام برجیس تھا وہ اپنی کلیسہ سے بہت کم نکلتا تھا وہ باہر نکلا اور اس نے ابو طالب سے پوچھا یہ بچہ کون ہے ابو طالب کہنے لگے یہ میرا بتیچہ ہے وہ کہنے لگے اس کو واپس لے جو یہ نبی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ یہود کسے کہیں اسے قتل نہ کرتے ابو طالب نے پوچھا کہ آپ کو تمہیں کیسے پتا چلا وہ جو تھا راہب جس کا نام میں نے آپ کو بتایا برجیس تھا لیکن اس کو بہیرہ راہب کے نام سے عام طور پر بکارا جاتا تھا وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ جہاں ڈھیرتا تھا جہاں سے گزرتا تھا پتھر شجر حجر سب اس کو سجدہ کرتے تھے اور یہ جو شجر اور حجر ہیں یہ صرف نبی ہی کو سجدہ کرتے ہیں اس کے علاوہ میں اس کو مہرن ابوعت سے بھی پہچانتا ہوں پچھل دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی آمد کی بشارتیں موجود تھیں تو مہرن ابوعت بھی ان میں سے ایک بڑی اہم آپ کی نشانی تھی تو وہ بہیرہ ریپ کرائیب کہنے لگا میں ان کو مہرن ابوعت سے بھی پہچان دوں ایسا کرو ان کو واپس بیج دوں یہود کہیں انہیں قتل نہ کرتے خیر جی ابو طالب نے انہیں واپس بیج دیا یہ بارہ سال کی عمر کی بات ہے اس کے بعد جنگ فجار کا میں نے آپ کو بتایا پندرہ سال کی عمر میں جنگ فجار کا میں آپ شامل ہوئے اس کے بعد ایک اور اہم واقعہ آپ کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے جب آپ پندرہ سال سے ذرا بڑے ہوئے تو حلف الفضول میں شامل ہوئے یہ جو حلف الفضول تھا یہ کچھ لوگوں نے ایک معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے کی بنیاد یہ تھی کہ ہم کسی بھی مظلوم کی مدد کریں گے ہوا یہ تھا کہ ایک بنو زبید کا ایک شخص جو ہے وہ مکہ آیا اس نے مکہ کے ایک سردار آس بن وائل کے ہاتھ کوئی سودا بیچا آس بن وائل نے اسے ادائیگی نہ کی اس نے سب سے فریاد کی علیہ دا علیہ دا کہ میرے سے مجھے میرے پیسے واپس لے کر دیں میرا حق لے کر دیں کسی نے اس کی بات نہ سونی اس نے کیا کیا اسی شخص نے کہ وہ پہاڑ پر چڑ گیا اور اس نے وہاں سے آواز لگائی اور سب کو اپنی مدد کے لیے پکا رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے جن کا نام زبیر تھا انہوں نے باگ دوڑ کی اور بہت سے قریشی سرداروں کے کٹھا کیا یہ لوگ عبداللہ بن جدان ایک معروف آدمی تھا اس کے گری کٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ تیہ کیا کہ کوئی بھی مظلوم ہوگا وہ کسی بھی قبیلے سے ہوگا اس کی حیثیت کیسی بھی ہو ہم اس کی مدد کریں گے اس بات پر یہ سارے لوگ کٹھے ہوئے اس کو حلف الفضول کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہوئے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے نبوت کے بعد بھی کہ اگر آج بھی مجھے دعوت دی جائے تو میں ایسے معاہدے میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں ٹھیک ہے جی آپ پچیس سال کے تھے تو حضرت خدیجہ جو تھی انہوں نے اپنا مال دے کر آپ کو تجارت کے لیے بھیجا لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بتایا بارہ سال کی ہوں اور میں ان کے چچا ان کو تجارت کے لیے کہ جا چکے تھے اور حضرت خدیجہ نے بھی جب ان کو تجارت کے لیے اپنا مال دینے کے لیے منتخب کیا ہے تو ظاہر ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی کوالٹیز دیکھیں تھیں کہ جس کے مطابق وہ سمجھتی تھیں کہ یہ میرا مال لے جانے کے لیے مناسب آدمی ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اس سے پہلے بھی تجارتی سرگرمیوں میں مصروف تھے تو ان کی صلاحیت واضح ہوئی اور حضرت خدیجہ نے انہیں اپنا مال دے کر شام کے لیے بیچ ہو حضرت خدیجہ جو تھی ان کے والد خویلت جو تھے بہت مالدار آدمی تھے وہ فوت ہو گئے تو ان کا سارا کاروبار حضرت خدیجہ کے ہاتھ میں آ گیا وہ مختلف آدمیوں کو مقرر کرتی اور ان کے ذریعے سے تجارت کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے منتخب کیا اس سے پہلے آپ کے چچا آپ کو یہ مشورہ دے چکے تھے کہ تم خود کیوں نہیں جاتے خدیجہ کے پاس اور اس کا مال اس سے کیوں نہیں درخواست کرتے کہ وہ تمہیں اپنا مال دے کر شام بیجے لیکن اللہ کے رسول یہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ خود ان سے رابطہ کرے باقی یہ قریبی رشتہ دار تھے حضرت خویلت جہاں ہیں حضرت خدیجہ کے جو بھائی ہیں ان کا نام عوام تھا ان کی جو بیوی ہیں حضرت صفیہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپی تھے اتنا رشتہ قریبی تھا تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ بلکل قریبی رشتہ داریاں تھیں تو حضرت خدیجہ نے ان کو منتخب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام محسرہ کو بھی ساتھ کر دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر کے واپس آئے دگنا نفع ہوا اور محسرہ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے فیدا ہو چکا تھا کیونکہ آپ کا کردار اتنا اچھا تھا آپ کا رویے اتنے بہترین تھے نفع بھی پہلے سے دگنا ہوا تھا اور ایک اور خاص بات جو حضرت خدیجہ نے دیکھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول جب آ رہے تھے تو بادل آپ کے اوپر سایا کر رہے تھے اپنی آنکھوں کے ساتھ نہ صرف خود دیکھی بلکہ اپنی سہیلیوں کو بھی دکھائیں آپ جہاں جہاں سے گزرتے تھے بادل آپ پر سایا کی ہوتا تھے خیر جی حضرت خدیجہ نے آپ کو خود نکاح کا پیغام بیجھا سہیلی نفیسہ کے ذریعے نفیسہ نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نکاح کیسے کر سکتا میرے پاس تو مال نہیں ہے نفیسہ کہنے لگے اس کا ذمہ میرے سر پہ چھوڑ دیجئے اس نے بتایا کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے تو اس لئے مال کا مسئلہ نکال دیجئے آپ صرف اتنا بتائیں کہ آپ راضی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں راضی انہوں نے یہ بات جا کے حضرت خدیجہ کو بتائی بعد میں حضرت خدیجہ کے والد چونکہ فوت ہو چکے تھے اور ان کے چچا نے اس رشتے کو رشتے کا پیغام بھیجا ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ کا پیغام قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد نکاح ہو گیا اس نکاح میں بہت سے معزز سردار شامل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو بیس اونٹ مہر دیا اور یہ نکاح ہو گیا حضرت خدیجہ اس سے پہلے دو ان کے نکاح ہو چکے تھے پہلے شوہر کے ساتھ پندرہ سال رہی تھی اس کے بعد وہ فوت ہو گئے اور حضرت خدیجہ بیوہ ہو گئی ان سے حضرت خدیجہ کے دو بچے تھے اس کے بعد ایک اور سے آپ کی شادی ہوئی لیکن وہاں نبا نہیں ہو سکا ان سے حضرت خدیجہ کا ایک بچہ تھا تو حضرت خدیجہ اپنے گھر میں اپنے تین بچوں کے ساتھ اور اپنے غلاموں کے ساتھ رہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا مالدار تو نہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان کے پاس کوئی رہشکہ نہیں تھی اپنے چچا کے پاس رہتے تھے تو نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھر ہی منتقل ہو گئے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ حضرت خدیجہ اپنے تین بچوں اپنے غلاموں کے ساتھ رہتی تھیں اللہ کے رسول بھی وہیں منتقل ہو گئے ابو طالب کو اب یہ فکر تھی کہ پتہ نہیں وہاں میرے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ایک دفعہ اپنی ایک لونڈی کو بیجھا کہ جاؤ جا کے دیکھ کر آؤ کہ وہاں پہ آپ کے ساتھ کیا رویہ رکھا جاتا ہے اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے حضرت خدیجہ نے سارے اپنے کام چھوڑے دروازے تک گئیں ان کا استقبال کیا انہیں ہاتھ پکڑ کے لائیں اور ان کو کھانا دیا جو انہوں نے کرنا تھا احتمام کرنا تھا کیا اب ابو طالب جو تھے یہ رپورٹ سن کے مطمئن ہو گئے حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت چالیس سال تھی اگلے دس سالوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھے بچے دیا جن میں سے چار بیٹیاں تھی حضرت زینب صاحب سے پہلی اولاد تھے اور اس کے بعد حضرت رکیہ امہ کلسوم اور حضرت فاطمہ یہ تو چار بیٹیاں تھی درمیان میں دو بیٹے بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ایک طاہر یا طیب اور ایک کا نام عبداللہ تھا یہ دونوں بچے جو تھے بچپن میں فوت ہو گئے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تین بیٹے دیئے تھے حقیقت یہی ہے کہ طیب اور طاہر ایک ہی بچے کے دو نام ہیں تو دو بیٹے تو فوت ہو گئے اور چار بیٹیاں جو تھیں وہ بڑی ہوئیں پربریشن کی ہوئیں لیکن میں اس موقع پر آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہتی ہوں یہ تین بیٹیاں بھی اللہ کی رسول کی زندگی میں فوت ہو گئیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو صرف ایک بیٹی زندہ تھی حضرت فاطمہ اور حضرت فاطمہ تو زہرہ بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف چھ مہینے بعد فوت ہو گئے تو آپ نے اپنی زندگی میں والدین کی محرومی کا صدمہ تو سہا دو بیٹوں کی وفات کا صدمہ بھی سہا بلکہ آخر عمر میں ماریہ قبطیہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا دیا جس کا نام ابراہیم تھا وہ بیٹا جو تھا ابھی دودھ پی رہا تھا کہ اس کو بھی اللہ نے واپس لے لیا یہ باقیہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف چار مہینے پہلے پیش ہویا تھا تو آپ نے اپنی زندگی میں والدین کی محرومی کے علاوہ تین بیٹوں کی وفات کا صدمہ سہا تین بیٹیوں کی وفات کا صدمہ سہا اور اس کے باوجود اللہ کے رسول انتہائی صابر انتہائی شاکر شخصیت ایک دفعہ حضرت عائشہ نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیئے ہیں آپ اتنی مشکت کیوں کرتے ہیں اتنی لمبی تحجود پڑتے ہیں کہ پاؤں میں ورم آ جاتا ہے حالانکہ گناہ تو آپ کے پہلے معاف ہو گئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا آفا اللہ آقونہ عبدن شکورہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو تو کارین سامین ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اتنے صدموں کے باوجود شکر کرنا یہ ہے صحیح شکر کرنا ہمیں کوئی چھوٹی سی مسئبت پیش آ جاتی ہے تو ہمیں اللہ کی ساری نعمدہ بھول جاتی ہیں اور ایک وہ اپنی مسئبت یاد رہ جاتی ہے بہرحال آگے چلتے ہیں جب آپ کی عمر پینتیس سال کے ہوئی تو بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ شروع ہوئی بیت اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت اسماعیل نے بنایا تھا حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے بنایا تھا یہ تعمیر بالکل سادسی تھی نو ہاتھ اونچی تھی اوپر چھت بھی کوئی نہیں تھی اسی وجہ سے بعض چوروں نے کیا کیا بیت اللہ کا اندر کا خزانہ بھی چھوٹی کر لیا کچھ دیر پہلے وہاں سے ایک سیلاب گزرا تھا جس کے ساتھ بیت اللہ کی دیواریں پھٹ گئیں تھیں اور وہ گرنے کے قریب تھا قریش نے فیصلہ کیا کہ اس کو گرا دیا جائے اور بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ کی جائے اس کے لیے پرانی عمارت کو گرانا ضروری تھا عرب در رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ بیت اللہ کی عمارت کو ہم گرائے کوئی زلزلہ آ جائے کوئی اللہ کا عذاب آ جائے یہ اللہ کا گر ہے اور وہ دیکھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے گر کی اب راہ کے لشکر سے حفاظت کی تھی وہ ڈر رہے تھے تو سب سے پہلے ولید بن مغیرہ ان دنوں میں قریش کا سردار تھا تو اس نے کیا کیا سب سے پہلے قدال اس نے چلائی اور جب اس نے دیکھا کہ قدال چلانے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا تو پھر اس نے آہستہ آہستہ ہمت کر لی کہ بیت اللہ کو گرا دیا جائے اب بیت اللہ کو گرا دیا گیا اس کے لیے پتھر اکٹھے کیا گیا اور اب باکوم نامی ایک روم سے آیا تھا ایک انجینئر سمجھ لی چھے اس نے اس کو یہ ذمہ داری سوم بھی گئی کہ وہ بیت اللہ کو تعمیر کرے تمام قبائل نے اس میں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا کیونکہ وہ اس کو اپنے لیے باعث سے سعادت سمجھتے تھے کہ اللہ کے گھر کے تعمیر میں ہمارا بھی حصہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے جب حجرِ اسود لگانے کا موقع آیا تو اس وقت تمام قبائل میں جبڑا ہو گیا تمام قبائل جاتے تھے یہ شرف ہمیں حاصل ہو قریب تھا کہ اس معاملے میں خون ریزی ہو جاتی کہ عرب لوگوں نے ایک فیصلہ کیا کہ کل جو سب سے پہلے شخص بیت اللہ میں داخل ہوگا ہم اس کو اپنا سالیس بنا لیں گے اور وہ جو ہمارے لیے فیصلہ کرے گا ہم اس کا فیصلہ قبول کر لیں گے یہ فیصلہ کر کے لوگ اپنے اپنے گروں کو چلے گئے اگلے دن جو سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوئے وہ کون تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جب دیکھا داخل ہوتے ہوئے پکار اٹھے یہ صادق ہیں یہ امین ہیں ہم ان کے فیصلے پر راسی ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی حکمت کے ساتھ فیصلہ کیا آپ نے ایک چادر بھی چاہی اس چادر کے اوپر حجرِ اسود کو رکھا اور اس چادر کے کنارے جو تھے تمام اہم سرداروں کو پکڑا دیئے تمام اہم لوگوں کو پکڑا دیئے وہ سارے لوگوں نے مل کے وہ چادر اٹھائی آپ یوں سمجھئے کہ حجرِ اسود کو وہ اٹھا کے لے گئے اور جب اس کو لگانے کا موقع پیش آیا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اسے پکڑا اور اس کی جگہ پر فکس کر دیا تو یہ فیصلہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ کیا تھا اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں آپ کی کیا اہمیت تھی لوگ آپ کے فیصلوں پر مطمئن ہوتے تھے اور آپ کی دل سے قدر کرتے تھے بہرحال یہ پینتی سالی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا میں نے آپ کو بتایا کہ پچی سال سے لے کے پینتی سالی عمر تک آپ کے ہاں دس بچے ہوئے آپ کے ہاں چھے بچے ہوئے حضرت خدیجہ چالیس سال سے لے کے پچاس سال کی عمر تک ان کے ہاں اولاد ہوئے اس وقت تک پینتی سال کی عمر تک آپ کی جو تھے بچے ہو چکے تھے حضرت فاطمہ جو ہیں ان کی پیدائش نبوت سے پانچ سال قبل کی آپ اپنے گھر میں بڑے امن اور محبت سے رہ رہے تھے وقت کم ہوتا ہے ورنہ دل چاہتا ہے کہ زیادہ تفصیل آپ کو بتائی جائے حضرت خدیجہ نے جواب سے نکاح کیا تھا حضرت خدیجہ کو ایک خواب آئی تھی اور وہ خواب یہ تھی کہ ایک چاند میرے گھر میں اترا ہے یا شاید سورج اور اس کی جو ہے پہلے تو میرے گھر میں اس کی روشنی ہوئی ہے پھر اس کی روشنی ساری دنیا میں پھیل گئی یہ ورکہ بن نوفل کے پاس گئی ورکہ بن نوفل جو تھے وہ ان کے چچازاد بھائی تھے اور عیسائی تھے آپ یوں سمجھے وہ اس وقت جو دین موجود تھا وہ اس دین پر چلنے والے صحیح آدمی تھے یہ اپنے چچازاد بھائی کے پاس گئی انہیں جا کے اپنی خواب بتائی انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ نیا جو نبی آنے والا ہے وہ تمہارے گھر میں آئے گا ان کے ذہن میں اپنی یہ خواب تھی اس کے علاوہ حضرت خدیجہ نے ایک دفعہ تواف کے دوران میں ایک یہودی کو سنا ایک یہودی جو تھا وہ پکار رہا تھا مکہ کی عورتیں تواف کر رہی تھیں اس نے پکارا کہ نیا نبی آنے والا ہے تم میں سے جو چاہتی ہے کہ اس نبی کی رفیقہ حیات بنے وہ آج ہی فیصلہ کر لیں وہ سوچ لیں عورتوں نے اس بات کو ایک دیوانے کی بڑھ سمجھا کئی عورتوں نے اس کا مزاک اڑایا کئی عورتوں نے اس کو پتھر مارے لیکن حضرت خدیجہ نے اس کی بات اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لیں تو جب آپ کو یہ پیغام ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو حضرت خدیجہ نے اس کو ساتھ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سایا کرتے تھے تو یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کے اب تینتی سال کی عمر ہو چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ حجرِ حصفت کا معاملہ بھی آپ دیکھ چکے آپ کے گھر میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دے دی اور اس عرصے میں آپ نے اپنی اتنی اچھی میاں بی بی کی سیٹنگ تھی اللہ تعالیٰ نے اتنی عزواجی خوشیاں دے رکھی تھی کہ حضرت خدیجہ نے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے اپنا سارا مال آپ کو دے دیا اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے کہ کیا ہم نے تجھے محتاج نہ پایا تھا تو ہم نے تجھے غنی نہ کر دیا تو پینتی سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں سمجھ لیجئے بڑی ایک امدہ زندگی گزار رہے تھا نبوت ملنے سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا میرا خیال ہے آپ کو بہت سی باتیں خود ہی سمجھ آ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے امین تھے اپنی قوم کے اندر مقبول تھے ان کا فیصلہ قبول کیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جاہلیت کی جو خرابیاں تھی ان سے محفوظ رکھا تھا آپ نے کبھی بوتوں کی پوجا نہ کی تھی آپ نے کبھی شراب نہ پی تھی جو اس دور کے خرابیاں تھی ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا آپ کی اپنی روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نے چاہا کہ جو اس دور کے جوان جو ہیں جن محفوظوں میں حصہ لیتے ہیں میں ان میں حصہ لوں ہوتا یہ تھا کہ عرب نوجوان رات کو بعض وقت قصہ گوئی کی محفوظوں میں شامل ہوتے تو میں نے سوچا میں بھی ان محفوظوں میں شامل ہوں میں بھی دیکھوں وہاں کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ میں نے اپنا بکریوں کا ریوڑ اپنے ایک ساتھی کو دیا اور میں نے اسے تیہ کر لیا کہ تم میری بکریوں کو دیکھو میں ذرا آج وہاں جاؤں گا جہاں دوسرے نوجوان جاتے ہیں کہتے ہیں میں جب وہاں بے گیا مجھے نیند آگئی اور اگلے دن میری اس وقت آنکھلی جبکہ سورج کی دوب میرے چہرے پر پڑ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان فضولیات سے بھی بچا لیا ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے حدیث میں کہ جب یہ بیت اللہ تعمیر ہو رہا تھا اس وقت حضرت عباس جو تھے آپ کے چچا انہوں نے وہ بھی پتھر اٹھا رہے تھے اللہ کے رسول بھی اٹھا رہے تھے انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو دیکھا کہ آپ پتھر اٹھا رہے ہیں تو آپ کے کندے زخمی ہو رہے ہیں پتھر کے اٹھانے کی وجہ سے یہاں خراشیں پڑھ رہی ہیں انہوں نے کیا کیا کہ آپ کا تحمد نیچے سے پکڑا اور اسے تیہ کر کے یہاں پہ رکھ دیا عرب لوگ اس چیز کو کوئی بھی برا نہیں سمجھتے تھے آپ کو پتا ہے رب ننگے تو آف کیا کرتے تھے تو جو لوگ ننگے عبادت کر لیتے تھے تو ان کے لیے یہ کونسی بڑی بات تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ہی تحمد تیہ کر کے یہاں پہ رکھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے اسی وقت میچے گر گئے یہ حضرت عباس کا عمل تھا اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اپنے نبی کی حفاظت فرمائے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نبوہ سے قبل بھی آپ کی جو سیرت تھی انتہائی اندہ زبان کے سچے بات کے پکے غریبوں کی مدد کرنے والے صلح رحمی کرنے والے حق کا ساتھ دینے والے صادق امین اور آپ کے فیصلے قبول کیا جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ایک نبی کی شخصیت کی اسی طرح تعمیر کرتے ہیں